اسلام علیکم ناظرین میں آپ کیوں نئے صدر میرے چینل کا نام ہے نئی سوج اور آج ہم پھر مرگوں کا کاروبا لے کے اور اس کا تری اپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہے آج کل کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے اور ہمیں انڈوں کی سک ضرورت ہوتی ہے اور انڈے ہمارے کانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں مگر اس موسم میں سردیاں بڑھتی ہیں لوگوں کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے مگر رسط کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈے کم طلب زیادہ قیمت بڑھنے کا باعث بڑھتی ہے یہ قیمت کیوں بڑھتی ہے مرگیں انڈے کیوں دیتی ہیں مرگیں میں ایسی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں کہ وہ اس موسم میں کم انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اور ایسی کیا وجہات ہے کہ ہم زیادہ انڈا کھانے شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو مرگیاں ہوتی ہیں انہیں کس طرح کا ہم سردیوں میں محول دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈے دے سکے اور ہم اپنا کاروبار چلا سکے پہلے ہے ان موسم میں سردیوں میں ہم جہاں مرگیاں رہ رہی ہیں اس کی رہائش کیسی ہے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ عام سا خیال ہے سردی ہو گئے زیادہ سردی ہو گئے اگر ہمارے گھر کے اندر یہ چھوٹا سا بھی کاروبار شروع ہو جاتا ہے ہم اپنے گھروں میں جو مرگیاں رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں سردیاں شروع ہو گئے ہیں تو اس پہ بہا جاتے ہیں کچھ چادر لیکن ان کے دربے پہ یہ جو ان کی کمرہ بنائیا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جالیوں پہ ڈال دیتے ہیں اور اس پہ ہم ہوا کا گزر کا انتظام نہیں رکھتے اب چونکہ مرگیاں اندر رہتی ہیں کافی تعداد میں رہتی ہیں جو کچھ کھاتی ہیں بیٹ کی شکل میں وہ باہر نکال دیتی ہیں اب وہ محول گرم محول کیونکہ اچھی ہوا اندر نہیں آرہی ہے اور ایک سانس بھی وہ مرگیاں لیتی ہیں جس کی وجہ سے اندر کاربو ہیڈٹ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اوکسیجن کی کم ہو جاتی ہے اور یہ چیز مرگیوں کو بیمار کرنے کی وجہ بن جاتی ہے آپ کو یہ سن کے ناظرین بڑے حیرانگی ہوگی کہ ہم سانوں کی طرح مرگیوں کو ابھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے یہ مزاک نہیں اچھی بات ہے اور یہ حقیقت ہے اب جب سردی ہو جاتی ہیں ان کے حرکہ سردی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں اپنی گردن پیچھے کی طرح موڑ لیتی ہیں اپنے پرو کے نیچے چھپا لیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو سردی لگ رہی ہے سردی کا موسم آ گیا وہ بیمار ہے اور کبھی کبھی آپ یہ دیکھاؤں گا مرگی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاتی ہے کبھی کبھی پریشانی میں کبھی ایک ٹانگ رکھتی ہے کبھی دوسری اس کا مطلب ہے کہ اسے زمین سے فرد سے سردی اس تک منتقیل ہو رہی ہے اور آپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے مرگیاں جو ہیں اس محول سے پریشان ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس وجہ سے وہ بیماری کی طرف جاری ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ برادے کی تداج زیادہ کر دیں ہیٹر ہم لگا دیتے ہیں جو کہ الٹا فائدے کی وجہ نقصان کا باعث بنتا ہے کیونکہ آگ کے پاس ہی برادہ پڑا ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا آپ کوشش کریں بلپ لگا لیں اور جب دن کا ٹائم ہو تو اس کی جو شیٹ آپ نے دھکی رہی ہے اس کی سردیوں کے لیے موسم کے لیہا سے دھوپ کے لیہا سے اس کو اپر نیچے کرتے رہیں تاکہ تازہ ہوا ان مرگیوں کو ملتی رہی ہے ان کے لیے بہت سار ضرورت ہوتی آپ اپنی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پلاسٹر رکھ دی ہے کوئی گرم کپڑاں کے دروازوں پر لگا دیا اس سے وہ خوش ہیں اس سے خوش نہیں ہوتی اس میں نیٹروجن کی تداز زیادہ ہو جاتی ہے آکسیجن ہی کم ہو جائے جسے سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا ان کے حرکاہ سے اپنی گردن مرور کے پروں میں چھپا لینا سکڑ جانا پاؤں اوپر نیچے رکھنا یہ سب علامت دے رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد نہیں کریں بلکہ اب وہ خود آپ سے مایوس ہو کے وہ خود اپنے طور پر گرمائش پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آگئی ہیں اپنی گردن کو پروں میں چھپا رہی ہیں پاؤں کو یہ ان کی علامت ہے آپ یہ سمجھتے ہوئے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے اور وہ پتلی پتلی بیٹے بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ صدی کی علامت ہے اور ان کو قرار بھی صحیح نہیں مل رہے اور ان کو بخار ہے آپ نے دھوپ کا انتظام کرنا ہے برادے کو اور پھلا دیں اور برادے کو فریش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرگیوں کو کچھ ٹائم کے لیے باہر نکالیں یا دوسرے کمرے میں منتقل کرتے ہیں جو برادہ ہے اس کو صاف کریں اس کی مقدار بڑھائیں تاکہ ان کو گرمائش کا احساس ہو اس کے علاوہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں مرگیوں کے لیے زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ان کی تعداد کے حساب سے جگہ دیں اگر آپ سردیوں میں ان کو زیادہ جگہ دیں گے مرگیوں کی تعداد کم ہوگی تو ان کو زیادہ ٹھن لگے گی کیونکہ مرگیوں کی اقادت سردی کے موسم میں ایک دوسرے کے قریب ہو جانا اسے وہ ایک دوسرے سے گرمائش محسوس کرتے ہیں اب خوراک پہ ہم آ جاتے ہیں مرگیوں کو مکہی کا دانہ جو باجرا یہ بہت چوک سے وہ کھاتے ہیں دوسری یہ وہ ہری چیز ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں سبزی وغیرہ آتی ہے پالک پالک آتا ہے آلو آتا ہے گاجرے آتی ہیں مولی آتی ہیں ان کے چھلکے آپ کارتے ہیں زمین پر ڈال دیں وہ ان کو کھا کی یہ ان کی خوراک ہے دوا ہے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ دالوں میں ان کو مکہی کے دانے بہت پسند ہیں گندو میں ہے باجرا ہے جو ہے اور کالے مکھی کے بیچ انہیں بہت پسند ہیں ان کو اس میں سے جو ایلیمنٹ سخت ہیں ان کو پیچھ لیں آپ اور آپ نے ایسے نہیں کرنا یہ ساری چیزیں نکسز کے ان کو کھانے کے لئے پھینک دینا بلکہ ان کو پانی میں ڈالیں نیرم ہو جائیں تھوڑا سا وائل کر لیں تھنڈا کر لیں اس کے بعد مرگیوں کو چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ ایکسرسائز کی بھی انسانوں کی طرح ضرورت ہوتی ہے ایک جگہ رکھنے کی بجائے آپ ہاتھوں کے سارے ان کو پھلائیں تاکہ وہ بھاگ دور کے کھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دڑبے پہ کوئی توتے کی طرح ایک اس کو پر بیٹھنے کے لئے سلائیڈ لگاتے ہیں یا ڈنڈا سٹیک لگا دیتے ہیں تاکہ مرگیں اوپر نیچے ہوتی رہے ان کی ایکسرسائز ہے ان کے لئے بہت ضروری انسانوں کی طرح اب آپ بتاتے ہوں اس کے علاوہ بجا آجاتی ہے ہم اتنا کچھ مرگی کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اچھے گزا بھی دے رہے ہیں مرگی کا بھی فرض ہے کہ وہ ہمیں انڈے دے مرگی دو تسم کی ہو جاتی اس مرگی جو انڈے دے رہی ایک انڈے نہیں دے رہی جن کار بار وہ آسانی سے پہچان لیں کہ ان کی مرگی چھوٹی ہی عمر میں پہچان لیں انڈے دے سکتی ہے انڈے نہیں دے سکتی یہ سب گوش کے لئے رکھی جائے چھوٹا کاروبار وہ کیسے پہچان کہ یہ ہماری مرگی یا کسی نے مرگی انڈے دے پانچ شروع کے دن نہیں دے کہ وہ اجسمنٹ کرتی گھر کام اور چینج ہو لیکن جو ہم گھر میں لاتے ہیں بھر میں انڈے نہیں دے رہی ہوتی بزار والے نے آپ کو دھوکہ پیسے بھی لے لیں آپ وہ پہ پہ سرخ سپید مرگی مرگی لال شیئر مار رہی تو مرگی آپ انڈے دے جہاں انڈا نکلتا وہ پہ اگلی رکھیں دبائیں تو آپ پتہ چل جائے گا اس کی ہڈ نرم چمک دار لیس دار مرگی انڈے دے اگر چکنائے بھی بیرونا کے چکنائے خشکی ہے اور ہڈی بھی نہیں قریب ہے تو مرگی انڈے نہیں دے گی اس طرح آپ کے پیسے بچ جائیں گے کوئی دھوکہ نہیں دے گا یہ میں نے بہت ساری چیزیں بتائے اب ہم نے اتنا تو مرگی کا خیار رکھ ہے کہ ہم انڈے اب میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ انڈے کتنے ہمیں کھانا چاہیے سردیوں میں انڈے اس لئے کم ہو جاتے ہیں کہ مرگی کے بھی نخرے ہو جاتے ہیں میں ہم اٹھوں گی مجھے میرا دل نہیں چاہرہ میں انڈے نہیں دینا مجھے سردی لگ رہی مجھے کوئی تنگ نہ کرے جس ہم ادائیں دکھاتے ہیں تو مرگی بھی ہم سے ادائیں دکھاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو انڈے دے رہی ہے کچھ دے رہی کمانے کے لئے کھانے کے لئے تو اس کے بھی نخرے ہوتے ہیں آپ کی طرح تو وہ انڈے نہیں دیتی ہو کہ میری مردی سردی لگ رہی میں نہیں مجھے مجھے پریشار مت کر تو بھائی یہ حقیقت ہے آپ جب جانور کے ساتھ وقت گزریں گے آپ دیکھیں گے انسانوں کی طرح بیہیو کرتی ہے وہ بولتی نہیں لیکن ہم سب کچھ سمجھ جاتے ہم تو جناب ان کے نقروں کی ویجا مرگ انڈے نہیں دیتی اس لئے ہم انڈے کھانا چاہتے انڈے دینے کو تیار نہیں تو اس وجہ سے طلب اور حسد میں فرق پڑ جاتا اور جہاں تھوڑے جس کے بعد تھوڑے انڈے تو قیمت بڑھا کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اب سوال یہ ہوتا دو انڈے کھانے چاہیے چاہیے ایک انڈہ صبح لے لے ناشتے میں لے اور انڈہ کون سا اچھا ہوتا اچھا ہوتا کچھ انڈہ جو دودھ میں ملا کھاتے ہر کسی کو سوڑ نہیں کرتا نقصان دے ہو سکتا آپ تلکے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں چکنائی لے یہ تفریق کیجئے لیکن ایک صحت مند انسان کے لئے انڈہ عزت دی دونوں ہی ضروری ہے تو آپ جو انڈہ تلکے کھاتے انڈے میں تو ہر چیز اللہ نے ایک دودھ اور ایک انڈہ دودھ میں موضوع نہیں ہمارا دودھ تو آج کمیکل آرہا اور جو کھل دودھ ہم شک پہ چلا گیا ہاں البتہ چونکہ دودھ میں انڈے میں ساری گزائیت موجود ہوتی اب اس کو خود کم کر لیں زیادہ کر لیں تو ہمارے اپنے انڈے کو اگر ہم اوئل میں کر رہے ہیں اوئل اچھا یا بورا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس سے اس خاصیت کم ہو جاتی ہاں البتہ انڈے کو بال کے کھائیں گے وہ اس میں پوری آپ کو ایک سہیت من بندے کے لئے زردی اور اس کی سفیتی دونوں ہی ضروری ہیں اگر آپ انڈے پہ ہی زیادہ انسار کریں اور کچھ نہ کھائیں تو اس سے وزن تیزی کے ساتھ کم کر سکتے انڈوں سے وزن کم ہوتا ہے ایک روٹین کے ساتھ روز آنا چھے بھرابر انڈے کھائیں انڈے کھائیں جیسے جن جاتے پہلوان ہوتے جتنا کھاتے لگا بھی لیتے محنت کر انڈے کھانے کے فائدے میں آپ پہلے بھی تیز آنکھوں کی بچوں شروع سے شروع کر دیں کیونکہ وہ آپ کیا سرمایہ ہے آپ انڈے سے آنکھوں کی بنائی بہت اچھے ہوتی ہے میموری بہت اچھی ہو جاتی ہے داند مضبوط ہوتے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کے چہرے پہ ایک عجیب اسم کی چمک آ جاتی ہے اور خوبصورت آپ لگنے لگ جاتے ہیں آج آپ چھوٹی عمر میں انڈا کھائیں گے تو جوانی میں بڑھاپے میں آپ کو زرخیز ہوا وقت کام آپ کی مدد کرے گا تو انڈا کھانا بہت ضروری ہے اب مرگی کو راضی کرنا بہت ضروری ہے مرگی ہو گئی ہے بیمار ہماری ادم توجہوں کی وجہ سے چلیں اب ہم کیا کریں مرگی سے زیادہ سے زیادہ انڈے لے نہیں تو میں آپ کو بتائی خوراک کیا ہیں ہم انڈا بڑا اچھا دے گی ایسا نہیں ہوتا انڈے خراب ہو جاتے بارک ہوتا اور اس کے پر جھنڈے شروع ہو جاتے اور وہ اپنے انڈا توڑ پینا شروع کر دیتی ہے اس لیے انڈے میں ساری پروٹین ہوتی ہے اسے اپنی ضرورت کو پورا کرتی کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے آپ کیا کہتے آپ سمجھ میں آجاتی ہے اس کی چونچ کار دیتے اس کی ناغ میں نت نہیں ڈال دیتا کہ وہ یہ کام نہ کر تو جناب یہ بہت بات کی بات ہے پہلے اس کی خورا کیلشیم کو دھوک رہے ہیں اس کی مرگی کے انڈوں کے اندر چھلکے اندر کیلشیم ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کہ سکتے آپ گھر کے اندر آپ انڈے کی چھلکے کو دھو لیں ساف کر لیں اس کو پیس لیں پوڑر کی طرح اور اس کے ساتھ جو اس کو خورا کھلا رہے ہیں اس میں ڈال کے پانی میں گھول کے اس طرح وہ کلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور وہ اپنے اندر توڑنا پینا بند کر دے گی اب سوال آتا ہے اس کو مکہی باجرہ گندم جو اور کالے سرخ کالے رنگ کی جوتیں سرخ مکھی کے بی اسے بہت پسند ان سب کو مکس کر لیں اُبال لیں اور تھنڈا کر کے ان کو پھلا کھلائیں وہ بڑے شوک سے دیں اس کے لاو اگر آپ کی مرگی اندے نہیں دیں تو پھر کیا علاج اس کے لئے چیزوں کا ہونا بہت ضرور اس کے بعد پھر 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 اندے دینا شروع کر دیں آپ جمع کر رہیں اندے نکال تی رہی اب کیا چیز میں بتاتی اس کے لئے یہ ہے کہ گلاب کی پتیاں سوال اجوائن کالی مرچ لون اور گھڑ ان کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں چھٹانگ چھٹانگ لے لیں اور ان کو گرم پانی میں اچھی طرح بھائی کر اتنا اچھا کریں کہ سارے چیز مکس ہو جائیں ان کا جوسر بہار آجائے ٹھیک ہے جب یہ گاڑا اچھا بن جائے آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ سارا ان کا جون سے وہ نکل ہے آپ پانی کو چھان لیں ٹھنڈا کریں اور صبح شام اپنی مرگیوں کو بطور گزہ خراغ دوا کے اس کو کھلائیں چھے دن تک اور اس دوران خبردار مرگان کے قریب آیا دیکھیں ڈاکٹر بھی اب آپ کی مرگی کا علاج ہو رہا ہے اس کی پیٹ کی چربی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے وہ بیمار ہے وہ مرگی کو پسند نہیں کر رہی ہے وہ نہ پسند کر رہی ہے سبھی تو جنام مرگی صاحب مرگی کو اٹھا کر دیں اس کے قریب مت آنے دیں بلکل نہیں آنے دیں اس کو ریس پر رکھیں مرگی کو دوا پلائیں جو میں مرگی آنڈا دینا شروع کر دیں خوش ہو گا تو میں سمجھتے ہوں نہ سے آپ کو معلوم information بہت اچھ مل گئی ہوگی آپ بہت اچھے کاروبار کے لئے تیار ہو جائے بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے ایسے موقع پر میرے لائک کرنا میری اس کو ویڈیو کو اللہ حافظ